ایک ہم موجود ہیں سوات میں اور اس وقت ہم مینگولا روڈ سے جا رہے ہیں مالم جبا کی طرف اور راستے میں ہم آپ کو کچھ ویوز دکھانے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جس پل پر ہم کھڑے ہیں اس پل پر کھڑے ہونا بھی ہے جلے لینے کے لیے ایسے ایسے آپ کر سکتے ہیں جلے لینے کے لیے بلکل فری رائیڈ ہے کوئی ٹیکس پیسیج اس پر لگتے نہیں ہیں اور ایک مزے کی بات آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اس طرف ان کو دکھائیں جارا ہے جو پانی جو پیچھے انہوں نے سائٹ پہ اوپر ٹاپ پہ یہ لے کر آ رہے ہیں اس پانی کو یہ اپنے کھیتوں میں بھی لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پانی جو آٹے وغیرہ پیچھنے کے لیے جندر سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ پریشر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پھل کچھ یہ اتارا جا چکا ہے پیار ہو چکا ہے اور کچھ جبوں پر پھل موجود ہے بھی مختلف قسم کی پھلوں کی ورائیٹی یہاں پہ موجود ہے اس میں خوانی آڑو نشپاتی جپانی پھل ہم لوگ جسے کہتے ہیں ترہ ترہ کے پھل یہاں پہ موجود پا جاتے ہیں اور ابھی کیونکہ سیزن جو ہے وہ آف ہونے جا رہے ہیں جبانی پھل ابھی کچھا ہے وہ پیار نہیں ہوا خوبانی ختم ہو چکی ہے لیکن آڑو جو ہے کہیں گے یہ بھی موجود ہے مالم جبا جاتے ہوئے ہم رکے ہیں تقریباً بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے ہم سے مالم جبا تو چائے کا ٹائم تھا تو بچ چائے کی طلب ہو رہی تھی کچھ دکاوٹ میں سکھ ہو رہی تھی تو ہم نے کچھا چائے پیتے ہیں بھائی نے کھلے دودھ کی چائے بنا کر دیئے آمیر بھائی چائے چیک کرنا کیسی ہے اچھا چینا ہونے سے بہتا ہے اچھا چینا ہونے سے بہتا ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے چلیں اللہ کا شکر ہے جن پہاڑوں میں جن اگنیمت ہے ٹرکٹ پرچیز کر لیا ہے ہمارے والمج جبا چائے لیٹ کا ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم چلتے ہیں چائے لیٹ کی جانب انٹری گیٹ سے انٹری تیوانے کے بعد ہمیں چل رہے ہیں آگے ماشاء اللہ جب آپ دیکھیں بہت ہی پیارے ویوز ہیں ہمارے والمج جبا یہ ہماری بیک سائیڈ پہ ہے پیشنی ہوتل والمج جبا کا اور یہ سارا ریزورٹ ہے اس میں آپ کو چائے لیٹ، زپ لائن، سکائے سلاپ، سکائے شاپ، کٹ سپلے ایریا، ویر رائٹز یہ اس آزورٹ کے اندر آپ کو ملے گا یہ پیسی ہوتل کے لیے انٹری کا گیڈ ہے رستہ یہ ہے اور یہ ہے زپ لائن کی طرف چائے لیٹ کی طرف جانے کا رستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڑیوں اترنے کے بعد آپ کو یہ خوبصورت سا ویو ملے گا یہاں پہ گلوریا جینز بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اور ہمارے سامنے ہیں اس طرف بہت ہی پیاری سی چیر لیفٹ وہ ٹاپٹ آتی ہے لے کے پھر وہاں پہ اتار کے پھر واپسی پہ جو ٹائم سپینڈ کرنے کر کے تو بیٹ کا پسا جائیں ٹکٹ جو ہے اس کا کتنے کا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے اس طرف سے نیچے آنے کے بعد اس طرح کا بھی دیکھتا ہے اور جو دیکھتا ہے بہت کمال کا دیکھتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں چیر لیفٹ پہ یہاں سے انٹرنس ہے تو چیک ان کر رہیں گے اور داخل ہو جائیں گے اس کے لئے چیک ان کر رہا لیا ہے اب جو گریل لگی ہے پورا گھوم کے چکر لگا کے اس کے ہر طرف سے پھر ہم نے جانا ہے چیر لیفٹ تک ابھی ایک سیپ مکمل ہونا ہے اچھتا اچھتا سارے کمپلیر کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں چیر لیفٹ تک آخر کار ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں ٹاپ کے اور جو دیکھیں بادل اوپر جو ٹاپ ہے چیر لیفٹ کا وہاں پر گھنے بادل ہیں جو دائیں بھائیں گھوم رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں واو امیزنگ کیا ویدر ہے ماشاءاللہ ٹھنڈا یخ موسم ہے یہاں پہ اور لوگ انجوئے کر رہے ہیں میرے پیچھے میرے آگے چیر لیفٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے سلفیاں ویڈیوز اور ادھر والی بھی ماشاءاللہ اپنے کامیں مصروف ہیں اور یہ تقریباً چار سے پانچ شیرز ہیں جن کے بعد ہمارا نمبر آجائے گا اتر رہے گا اور یہ واقسی پہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے یہ پینڈیوز بین میں ہوتا ہوا اوٹسٹینڈنگ ویدر ہے ماشاءاللہ چیر لیفٹ سے ہم نیچے اور یہاں پہ برپور بادلوں ایک سائے ہیں بادلوں نے گھرا ہوئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ہی جو نیچے کا ویو ہے وہ کیسا دیکھتا ہے اوہ واو کیا زبردست قسم کا موسمانجی چیک کریں بادل کے اندر ہیں ہم اس وقت اور تھندک کا احساس ہو رہا ہے بہت ہی بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں جی کیا خوب نظارے ہیں کتنا حسین موسم ہے اوہ واو یہ سائیڈ چیک کریں زبردست ماشاءاللہ دیکھیں جی کچھ نظر یہاں نیچے کیا ہے یہ دیکھیں ہم آزاروں فیٹ بلندی پر ہیں اور نہ کچھ اوپر نہ کچھ نیچے کچھ پودے ہیں یہ سامنے والے دکھائی دے رہے ہیں باقی نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین موسم ہے کبھی کبھی چکر لگا ہے کریں در بہت ہی دل خوش ہو جائے گا آپ کا زبردست کیا نظاریں کیا کہنے قدرت کے ماشاءاللہ کتنا پیارا ملک ہے ہمارا کتنا اللہ تعالیٰ نے حسین دیا ہے اس مول کو زبردست ماشاءاللہ ہم اس وقت موجود ہیں مالم جبات ٹاپ پہ اور اس وقت جہاں پر جو موسم ہے یقین مانیئے کہ اس وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے بادلوں میں ہم بیٹھے ہوں ہیں اس ٹائم پہ اور جو اس وقت موسم ہے اور جو نیچر ہے اپنی خوبصورتی اخیر لیول کی دکھا رہی ہے اور ہمیں تقریباً ایک جو پودہ دکھائی دیتا ہے اور اس سے آگے دوسرا پودہ ہے اس کی ویگ سائٹ میں وہ دکھائی نہیں دیتا بادلیں بادلیں زیادہ آئے ہوئیں اور ہلکی ہلکی پھوار پانی کی کچھ کچھ وقفے کے بعد ہمارے اوپر بھی بڑھتی ہے اور بہت یق قسم کا موسم ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے فرسٹ اپ ہم نے وزٹ کیا اور بہت مزا آیا بہت اچھی لگی ٹو ہنڈڈ روپیز اس ٹکٹ میں مل کے بیائٹ ہوتے ہیں اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو یوز لیس ہوں گے واپس نہیں ملیں گے تو نگٹس چھے تھے ایک منہ عظم کر لیا ہے ٹو ہنڈڈڈ ہم ٹو پر سنجھے ٹو ہنڈڈ تھا ٹر ہنڈڈ کے چھے ٹو ہنڈڈ کے چھے ٹو ہنڈڈ کے چھے ٹو ہنڈڈ کے چھے ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ بیٹ میں سے ڈیڈکٹ ہو گیا باقی ہم نے پے کرنے ہم کو تو گرم گرم چھے گرم گرم نگٹس نیچر بیوٹی کیا ہی بات ہے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا بہت سی دعاوں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ